حکومت کا تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے فیصلے کی مخالفت کر دی مواقف دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کے فیصلے کو سپورٹ نہیں کر دی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے قیادت کو کھل کر فیصلے کی مخالفت کرنے کی تجویز دے دی پیپلز پارٹی کے بعض رہنماؤں اتا تارڑ کے تحادیوں کو اعتماد میں لینے کے بیان پر تاجب کا اظہار بھی ان کی جانب سے کیا گیا حکومت کا تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے فیصلے کی مخالفت کر دی اور مواقف دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کے فیصلے کو سپورٹ نہیں کر دی نمائندہ خصوصی عمر جڈ سے مزید تفصیلات جانیں گے عمر بتائے گا پہلے ایم کی اوڑا پیپلز پارٹی کے جانب سے مخالفت کر دی گئی جی حکومت پر اتحادی ان کے ساتھ ہیں تاہم اب جو خبریں آ رہی ہیں اس میں جو پیپلز پارٹی کے طرف سے موقف سامنے آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتی کیونکہ پیپلز پارٹی کے کنچن اہم رہنماؤں ہیں ان کا موقف سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے نہ صرف وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ ان کی سینئر جو پارٹی کا عادت ہے ان سے بھی وہ گزارش کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا جائے سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی میں اور اس میں اس فورم کے ذریعے اس فیصلے کی مخالفت جو ہے وہ کی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ جو پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کی حوالے سے جو عطا تارڑ کی پریس کانفرنس اور اتحادیوں کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس پر بھی بڑے تاجب کا اظہار کیا ہے پیپلز پارٹی رہنماؤں نے اور انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس اعتماد میں لیے جانے کا علم نہیں ہے فرطالع بابر جو ہے انہوں نے تو بقاعدہ اس حوالے سے بات کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے طریقہ انصاف اور پبندی لگانے کا وہ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور یہ جو پبندی اور آرٹیکل سکھ لگانے کی باتیں ہیں فرطالع بابر کا کہنا ہے کہ یہ تمام چیزیں بے بنیاد اور فضول ہیں جس سے جو ملک میں انارکی اور جو اس کی ملکی حالات ہیں وہ صرف اور صرف ایک ادم استحکام کی طرف جائیں گے تو اب یہ معاملہ پیپلز پارٹی کی سینٹر اگزیکٹیو کمیڈی میں بھی جائے گا وہاں پر بھی یہ ڈسکس ہوگا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے ان کی جانب سے بقاعدہ اس کے اوپر اپنا موقع پیش کیا جائے گا بہت شکریہ عمرجت آپ کا